اسلام علیکم نا امید کبھی نہ ہونا کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں حسبن اللہ و نیم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارزاز ہے پھر درخت کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں درخت کاٹ کے دیکھ لیں لکڑی ہی لکڑی ہے رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں خدای کر کے دیکھ لیں بٹی ہی بٹی ہے یہ تو سب اللہ کے حکم سے آتا ہے چاہے زمین سے نکالیں یا آسمان سے اٹھاریں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کیسے خوش رہ لیتے ہیں جو اپنے لفظوں یا لحظے سے دوسروں کے دل کو چلنی کر دیتے ہیں کیا انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا ان کی زبان سے نکلے یہ ترخت الفاظ دوسرے پر کیا قیامت بن کر گزرے ہیں جانتے ہو یقین کیا ہے جب انسان بری طرح سے ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے نا تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے وہ کن فرما دیں آمین رب العامین انہا مال اسری عسرہ انہا مال اسری عسرہ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے دعاوں میں جب اپنے حاک میں بہتری مانگو گے لوگوں کے اس لیتے کھول کر سامنے آئیں گی ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی وہ اللہ جہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے حسبن اللہ ونیم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے وہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تقریب سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کھراتے ہو راز ہونے والوں کو منع لینے میں دیڑ نہ کریں لیکن بزار ہو جانے والوں کو الفاظ ضائع مت کریں اندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائیں کتنے کمال کی بات ہے لفظی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں لفظی ہستے ہوئے کو رولا دیتے ہیں لفظی بولنے پر مجبور کرتے ہیں لفظی خاموش کروا دیتے ہیں لفظی دل جیت دیتے ہیں لفظی دل جیت بھی لیتے ہیں لفظ آئکے رکھتے ہیں بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں کہ آپ کے لفظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے